all india institute of medical sciences کے ڈریکٹر ڈاکٹر رندی گولیریا نے شکروار کو کہا جن علاقوں میں کوویڈ پوزیٹیوٹی ریٹ کم ہے وہاں اسکول پھر کھولے جا سکتے ہیں انہوں نے سجھاو دیا ہے کہ کم سنکرمن والے علاقوں کی اوچت نگرانی کے ساتھ چہرنبت طریقے سے اسکول کھولے جا سکتے ہیں ڈاکٹر گولیریا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سنتولن بنانا ہوگا بچے بہت سمیسے سکول نہیں گئے ہیں اور ایسے تمام بچے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر تک پہنچ نہیں ہے اس لئے انہیں کوالیٹی ایجوکیشن نہیں پل پا رہی ہے لہٰذا اسکولوں کا کھولا جانا بہت مہت خون ہے یہ صرف شکشہ کے لحاظ سے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بچے کے ساماجک کرن کی درشتی سے بھی ضروری ہے وہاں بچے ساماجک کریا کلاب ساتھیوں کے ساتھ کیسے برطاو کرنا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں اسکول بڑی بھومی کانی باتیں ہیں جس کی بھرپائی آن لائن کلاسز نہیں کر سکتے ایمز ڈیریکٹر نے کہا کہ ابھی ہم ایسی ستھی میں ہیں کہ دیش کے کچھ حصوں میں کرونا سنکرمن کے معاملے بہت کم ہیں پوزیٹیوٹی ریٹ اور اسپتالوں میں بھرتی ہونے کے کیس بہت کم ہیں اسکولوں کو چرنبت طریقے سے کھولنے کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر گولیریہ نے کہا کہ ہمیں چرنبت طریقے سے سکولوں کو کھولنے کے بارے میں سوچنا شروع کرنا چاہیے وہ علاقے جہاں سنکرمندر کم ہیں وہاں سے اس کی شروعات کی جا سکتی ہے ڈاکٹر رندیب گولیریہ نے کہا کہ ہم اسے آلٹرنیٹ طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ بھی کم ہو ہم نگرانی کر سکتے ہیں بچوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے اگر ان میں کسی طرح کا لکشن ہے تو وہ گھر رہ سکتے ہیں اگر پوزیو ڈی ریٹ کا کم رہنا برقرار رہتا ہے تو سکولوں کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے تو سکولوں کو بند کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے چڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں